سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے جو خارجہ معاملات کے حوالے سے چیزیں آ رہی ہیں وہ ان کے ساتھ ساتھ جو ایک اس وقت اپوزیشن کے اندر تقسیم اور حکومت اور اپوزیشن کے معاملات ہیں یہ تمام تر معاملات پر گفتگو ہوگی کہ حکومت کی ڈریکشن کس جانب ہے اور اپوزیشن کس جانب جاری لیکن اس سے پہلے ایک اچھی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں وہ خبر ہے اس وقت لہور دھماکے کے حوالے سے جس میں یہ بتایا گیا ابتدائی طور پر ملک دشمن ایجنسی را ملابس ہے دیشت گردوں کا ایک پورا نیٹ وک چار دنوں کے اندر اندر پکڑا گیا ہے تو میں بہت سا ہم تنقید کر رہے ہوتے ہیں اپنی پولیس پر چاہے وہ کی پی کے کی ہو سندھ کی ہو پنجاب کی ہو یا بلوچستان کی ہو اگر وہ بہترین کام کر رہے ہیں تو پاکستان کی میڈیا کا یہ بھی بہت زیادہ ذمہ ہے کہ ان کام کرنے والوں کو اپریشیٹ بھی کیا جائے تو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ چار دنوں میں بہت بڑا ایک نیٹ وک جو ہے اس کا سراغ لگایا گیا گیا گرفتاریوں ہو رہی ہیں اور پوری چیزیں جو ہیں وہ پکڑی گیا آج وزیرالہ پنجاب نے بھی بات کی آئی جی پنجاب بھی بد پنجاب بھی بتا رہے ہیں اسی طرح سے جیسے ہم نے بہت اپریشیٹ کیا تھا جب کراچی سٹاک ایکسچینج پر حملہ ہوا تھا تو ہمارے وہی پولیس کے جوان جو فرنٹل ہوتے ہیں اور انہوں نے وہاں پر زبردست قسم کا رسپونس دیا تھا اور آج لہور میں جو سین ہوا ہے اس پر بھی ہم مبارک بات دیتے ہیں اور اس چیز کا یہ اگر عمل پاکستان کے تمام ادارے مل کر کرتے رہیں تو یہ بھاگتا ہوا دشمن جو کمزور حملے کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو بڑی جلدی ہم کابو کر سکتے ہیں اور پاکستان اس وقت جو جس طرح سے اپنی خارجہ پولیسی اور اپنے معاملات میں چلنا ہے ہم اپنا جو وقار ہے جو آج سے چالیس پینتالیس سال پہلے جو پوری دنیا میں تھا اس کو بھی دوبارہ سے ہم اسی طرح سے حاصل کرنے میں کامیابی ہوں گے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستانی قوم پاکستان کی افواج اور سب سے بڑھ کر پاکستان کی پارلیمان یعنی حکومت اور اپوزیشن تمام ایک پیج پر ہوں گے تو چیزیں زیادہ بہتر ہوں گی آگے بڑھتے ہیں یہ کیونکہ ہمارا سلام پیش کرنا پنجاب پولیس کے لیے تھا ایجنسیز کے لیے تھا جو بھی اس میں کام کر رہے تھے آگے بڑھیں گے اور اب ہم بات کریں گے کچھ پارلیمان کے اندر ہونے والے معاملات اور پارلیمان کے باہر ہونے والے اثرات کے حوالے سے پچھلے آپ کو ایک ہفتے میں یاد ہوگا کہ چند دن کے لیے لہور میں آصف علی زرداری صاحب وہاں رہے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلمی نون کے بہت سے رہنماؤں کے حوالے سے پاکستان پیپس پارٹی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ اگلے الیکشن تک پاکستان پیپس پارٹی کا حصہ بن جائیں گے وہ کیسے ہوں گے نہیں ہوں گے یہ تو ایک بڑا اہم معاملہ ہے لیکن جن پر الزامات پاکستان مسلمی نون اور پاکستان پیپس پارٹی لگاتی رہی کیا وہ دوبارہ واپس آئیں گے تو کیا ان کی حیثیت لیڈرز کی ہوگی یا لوٹوں کی ہوگی یہ تو بتا سکتے ہیں سیاسی جماعت ہوگی رہنمائی کہ اگر وہ کہیں سے واپس آتے ہیں دوسرا معاملہ یہ ہے کہ کیا زرداری صاحب کا وہاں جانا اور پاکستان پیپس پارٹی کا پنجاب میں کم بیک کرنا ممکن ہے یا نہیں ہے دوسرا جو معاملہ اہم ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے ہمارے پینلس سے وہ ہے ایک جانب بات ہو رہی ہے کہ جناب وفاق سندھ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے ہر لحاظ سے لیکن وفاق یہ کہہ رہا ہے کہ پچھلے تیرہ سال کے بجٹ کا حساب دے دیا جائے ترقیاتی معاملات کا حساب دے دیا جائے کہ ایک شہر جو سب سے بڑا انٹرنیشنل شہر ہے کراچی اس کے ساتھ تیرہ سالوں میں پاکستان پیپس پارٹی نے کیا کیا ہے پھر ہم ان کے ہاتھ میں وہ پیسے دینے کو تیار ہوں گے ورنہ جو کچھ کیا ہے پیپس پارٹی نے اس کے بعد کیا ان کو پیسہ دیا جا سکتا ہے ان پر اعتبات کیا جا سکتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں نادر گبول صاحب پاکستان پیپس پارٹی کے بڑے انگران ہم آئے بہت شکریہ گبول صاحب آپ کے وقت کا ہمیں جوائن کیا ہے احمد جباد صاحب نے سیکرٹری انفرمیشن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بہت شکریہ احمد جباد صاحب آپ کے وقت کا بھی احمد جباد صاحب پہلے آپ سے آغاز کر لیتے ہیں آپ اس وقت جو ہے پارلیمان کے اگر بات ہوتی ہے پارلیمان میں ایک بڑا اہم معاملہ چل رہا ہے اوورسیز کے ووٹ کے حوالے سے اختلافات اختلافات بھی آ رہے ہیں نئی تجاویز بھی بلکہ اب تو اپوزیشن کی جانب سے آنا شروع ہو گئی ہیں ایک بڑا اہم اس میں جو نکتہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ یہ تمام تر چیزیں بیاندل لاو کرنا چاہ رہے ہیں آپ بلکہ بلڈوز کرنا چاہ رہے ہیں اوپوزیشن کو ادارہ امین الیکشن کمیشن ساری چیزیں کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ اگر کر جائیں گے آپ پر یہ الزام ہوتا ہے کہ جو تھم امپریشن سے ووٹنگ ہے بائیو میٹرک کے معاملات یہ جیسے بھی الیکٹرونک ووٹنگ جیسے کہتے ہیں اس میں فائدہ آپ کو جائے گا اوورسیز لائیں گے تو آپ کو فائدہ جائے گا اس لئے اوپوزیشن جو ہے وہ ان چیزوں میں نہیں آنا چاہتی ہے تو کیا یہ آپ اپنے فائد کے لئے سارے معاملات کر رہے ہیں چاہے وہ قانون سے بالہ تر ہوں یا جمہوریت کو آپ لپیٹ کر یعنی کہ سیاسی جماعتوں سے بغیر بات چیت کیے یہ کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں مدسر پہلی بات تو یہ ہے جو بات اپنے کی بیجون لائے یا بلڈوز کرنا یا قانون سے بالہ تر ہونا یہ تین چیزیں آپ نے کہیں دیکھیں اگر پاکستان میں الیکشن کے طریقہ کار میں کوئی تبدیلی آتی ہے یا پاکستان کے آئین میں اگر کوئی تبدیلی آتی ہے یا پاکستان کے قانون میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو وہ ان تین چیزوں سے نہیں ہو سکتی جن تین چیزوں کا آپ نے ذکر کیا ہے بیون لائے یا قانون سے بالہ تر یا بلڈوز کرنا یہ نہیں ہو سکتا یہ صرف ہاں اگر کوئی ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہو جیسے بشارف صاحب کا دور تھا تو وہ کچھ بھی کر سکتے تھے ٹھیک ہے لیکن ایک جمہوریت کے اندر تو یہ جمہوری انداز میں اور پارلیمانی سسٹم کے تحتی ہو سکتا ہے اور وہ کیا سسٹم ہے وہ سسٹم یہ ہے کہ پہلے آپ نیشنل اسمبلی میں بل ہے اس کے لانے کے دو طریقے ہیں ایک آپ آرڈنس کے ذریعے بھی لا سکتے ہیں اور ایک طریقہ کار ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں اس کو ڈیبیٹ کرتے ہیں ڈیلیبریٹ کرتے ہیں اور اکثریت جو فیصلہ دے دیتی ہے تو سینٹ میں چلا جاتا ہے اور سینٹ کے بعد جو ہے اگر ہم الیکشن ریفارمز کی بات کر رہے ہیں تو اس کی ایگزیکیوشن کی ذمہ داری اس کی ایمپلیمنٹیشن کی ذمہ داری الیکشن کمیشن آف باکستان کی ہے تو یہ تین ادارے جو ہیں ان کا تو رول ہر صورت میں بنتا ہے چاہے ہم آرڈنس لے کے آئیں یا ہم چاہے ایک روٹین ایک نومل طریقے سے ایک بل کو پارلیمنٹ کے اندر منظور کروائیں تو اس میں کوئی غیر قانونی چیز نہیں ہوگی بیجانڈ لاو نہیں ہو سکتی بلڈوز نہیں ہو سکتا اب الیکشن کمیشن ابھی اس وقت جو ہے اس کے حوالے سے سٹیٹس یہ ہے کہ سینٹ میں ایک کمیٹی بن چکی ہوئی ہے which is equally participated by opposition and the government's representatives اور اس کمیٹی میں ڈیلیبریشن بھی ہو رہی ہیں ڈیبیٹس بھی ہو رہی ہیں ڈسکیشن بھی ہو رہی ہیں اس کا جو بھی کوئی نتیجہ ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا پھر سینٹ سے اس کو اسی آئینی طریقے سے اپروو کرنے پڑے گا جو کہ اس کا طریقہ رائج ہے سینٹ کے اندر اور وہاں سے یہاں پہ بھی گیم ختم نہیں ہوتی اس کے بعد یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے جو اس کے طریقہ کار کی وضاحت کرے گا اور وہ طریقہ کار کی وضاحت یا اس کو وضا کرنا اس طریقہ کار کو اس کے لیے تمام پولٹیکل پارٹی کے ساتھ کنسلٹیشن پروسس سے گزرے گا وہ سب سے رائے لے گا کہ جی ہم اس کو ایسے کرنا چاہتے ہیں پرانہ روایتی طریقہ یہ تھا اور اب ووٹنگ مشین آئے گی تو کس جگہ پہ ووٹنگ مشین شروع ہوگی کہاں پہ روایتی طریقہ ختم ہوگا ایک دوسرے کو ڈپلیکیٹ کریں گے یا یہ ایک بیک اپ ہوگا یہ ساری چیزیں جو ہیں الیکشن کمیشن کے فورم کے اوپر پارٹیوں کے ساتھ کنسلٹیشن میں یہ کوئسٹن اٹھائے جائیں گے الیکشن کمیشن میں اور اس کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے جب مطمن ہو جائے گا اس سے پھر وہ اس کے طریقہ کار کو اناؤنس کرے گا اور پھر اس طریقہ کار کو بھی جو فرسٹ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کو زمنی الیکشنز کے اندر اس کو ٹرائے کیا جائے اٹیمٹ کیا جائے تاکہ اس سے جو بھی آپ کو سوالات پیدا ہوتے ہیں اوپجیکشنز پیدا ہوتی ہیں ان کو پھر آئندہ بہتر کیا جا سکے تو یہ بلکل آئینی قانونی طریقے سے پاکستان کے اندر ہوگا پی ٹی آئی کوئی غیر قانونی کام نہیں کرے صحیح بلکل صحیح ناظرین قبول صاحب ستر کے الیکشن کے بعد سے ہر الیکشن کے اوپر سوال اٹھائے جاتے رہے اپوزیشن کی حکومت کی ان کو اقتدار میں شریک کرنے کی بات ہو رہی ہے جن کا وجہ سے بہت بڑا ایک ریمیٹرز پاکستان میں آتا ہے تو اس میں اوپوزیشن کو کیوں اعتراض ہے ہونا دینا چاہیے کیا اس میں پھر اوپوزیشن کا فائدہ ہے کہ روایتی طریقہ بھی چلے اور اس پر احتجاج بھی ہو کہ الیکشن اس طرح سے رگ ہوتا ہے اس طرح سے رگ ہوتا ہے مذہر بھائی دیکھیں اوپوزیشن کو تو کتے طور پر انتخابی صلاحیات سے چینجنگ میں کوئی پرابلم نہیں ہے پرابلم گورنمنٹ کی اٹیٹیوڈ اور ان کی نیت کے ساتھ ہے جہاں پہ ہمارے لیڈران کو اسیمبلی کے اندر برا 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 جاتا ہے آپ نے دیکھا جب بڑے بجٹ بھی پیش ہو رہا تھا کس طرح پی ٹی آئی کے میمبران بتمیزیاں کر رہے تھے مطب ایک ایمینے کو زید دیتا ہے کہ وہ ایک پارٹی کے چیرمن کے خلاف اس طرح کی نازیبہ بچکانہ اور گھٹیا ارکتے کرے اس کے بعد اصل میں کوئی اس طرح کا ورکنگ انوائرمنٹ نہیں ہے کہ کوئی سیریس دسکرشن کی جائے تو اس اسیمبلی سے تو ہمیں کوئی امید نہیں ہے اگر ان کے دو سال بھی اگر رہ گئے ہیں تو ایڈونٹ ٹھنک یہ اس طرح کا محل بنا سکیں گے اگرے دو سالوں میں کہ کوئی سیریس ایشو وہاں پر ڈسکس کی جائے جہاں تک انتخابی اسرائیات اور ریفارمز کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل ہونے شاہی ہے بکوز پاکستان میں اتنے سارے لوپولز ہیں مگر سب سے بڑا لوپول میں آپ کو بتا ہوں کیونکہ میں خود الیکشنز لڑتا ہوں اور بچپن سے دیکھتے آ رہا ہوں الیکشن والے ڈے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ صرف الیکشن ریفارم سے حل نہیں ہوگی وہ ایک جنرل اوورال اٹٹیٹیوڈ ہے ملک کے اندر اس سے ہی حل ہوگی کہ آپ کو پتا الیکشن سے کچھ دن پہلے فوج کو بلا دیا جاتا ہے بلکہ لڑکانا ہے کہ ہمارے پولنگ سٹیشنز تھے پولنگ بوس تھے جہاں پہ فوجی اندر گسے ہوئے تھے ایسے سے ڈبے تھے جو فوجی چیک کر رہے تھے تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ چیز کلیر کر دینا چاہیے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کو تمام اختیارات بھی اس کو دینے چاہیے اور تمام ایکسپٹیشن بھی اسی سے ہونے چاہیے کہ صاف اور شفاف الیکشنز وہ بنایا اس طرح کا ایک محل ملک میں بنانا چاہیے جس میں پولیس یا کسی بھی آرمی رینجلز کسی کی بھی ضرورت نہیں ہونے چاہیے پولنگ سٹیشن کے اندر باہر سڑکوں پہ پیشن پہ پھریں اپنا چاہیے مگر اندر آنے کی اجازت نہیں چاہیے اور دوسری بات آسانی پاکستانیز بلکل ان کو ووٹ کا حق دینا چاہیے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے مگر اس کا ایک پروسس اس طرح سے ہونا چاہیے کہ ان کی فزیکل پریزنس یا تو انشور کی جائے کیونکہ میں خود باہر رہا ہوں امریکہ میں مجھے پتا ہے کہ اگر کوئی اوورسیز پاکستانی رہ رہے ہیں پور اگزیمپل ڈکوٹا میں تو اس کے لیے نویورک کونسلیٹ آنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے تو ایک اس طرح کا میکنزم بنانے کی ضرورت ہے کہ یا تو آپ کے کونسلیٹ زیادہ کھولیں کہ ایک کونسلیٹ میں جا کے الیکشن ہو اب یہ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ووٹر ان کا ایٹی نائنٹی پرسنٹ باہر ہے اس لیے اپوزیشن کو اتراز ہوتا ہے کہ اگر وہاں سے کوئی پچاس لاکھ بوٹ آ گئے تو پھر تو اپوزیشن کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا بضلہ یہ والی تو کوئی ڈر خوف نہیں ہے آپ اپوزیشن کو خاص طور پر آپ کی جماعت کو نہیں دیکھیں یہ تو امریکہ کے بھی اگر آپ الیکشنز دیکھیں نا تو ریپبلکنز اور ڈیموکراتز کے بیچ میں ایک بہت بڑا ڈیبیٹ تھا ڈیموکراتز کہتے تھے کہ ہمارے جو ووٹرز ہیں وہ پورنگ سٹیشن میں نہیں آنا چاہتے وہ گھر سے میل کرنا چاہتے تو اچانک سے پھر کوئی تقریباً 18 لیکڈ ووٹس دیموکراتز کو مل گئے جو بڑیڈ کو مل گئے تو پھر ریپبلکنز شور کر رہے تھے کہ یہ کوئی چیٹنگ ہوئی ہے کوئی جالی ووٹس آئے ہیں دیکھیں اگر آپ اوڈر سیز پاکستانیز کو میل ان ووٹنگ یا الیکٹرونک ووٹنگ بھی اگر آپ انٹریوز کرا دیں تو جو آپ کا جو ایشو ہے جو آپ اڈریس کرنا چاہ رہے ہیں کہ الیکشنز کو صاف اور شفاف اور انکونٹروورشل بنا جائے تو ای تک وہ ٹارگٹ نہیں ہوگا کہ ایک جو امپریشن ہے کہ الیکشنز رگد ہوتے ہیں تو وہ اتنے آسانی سے نہیں ہٹے گا اس کو ہٹانے کے لیے آپ نے ڈیموکراتک انسٹیوشنز کو بارختیار اور پاورفل بنانے اور آپ نے میک شور کرنا ہے کہ الیکشن والے ڈے ووٹر خود پریزنٹ ہو الیکٹرونک ووٹنگ یہ آپ انٹریوز کر سکتے ہیں کہ شناختی کارٹ کو سکین کے بغیر یا اس کا لیزر بارکورٹ سکین کے بغیر اسی کو جو میجر تو ایشو یہ ہے کہ ہونا چاہیے لیکن یہ ہے کہ طریقہ کا لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا تھوڑا سا موقع مختلف رہا ہے پاکستان مسلمین زیادہ اس بات کی اختلاف کر رہی ہے اور جو شہباز شریف صاحب نے دیا ہے وہ تو بالکل ایک الگ سے ہی پوائنٹ دے دیا کہ جناب ان کی نشستیں بارال اس کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انتخابی اصلاحات کمیٹی بڑوں کی بیٹھی ہے کچھ اور کیا حل کی جانب جاتے ہیں ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے اور ہم سندھ کے حوالے سے بات کریں گے کراچی سب سے بڑا شہر ہے احمد جواد صاحب لیکن آپ کے وزراء کی جانب سے وفاقی حکومت کی جانب سے وعدے بڑے لمبے چھوڑے کیے گئے یہ بھی کہا گیا کہ کریں گے بھی لیکن پاکستان پیپرز پارٹی کو ڈائریکٹ پیسہ نہیں دیا جائے گا کیونکہ یہاں وہ کام نہیں کر رہے ہیں تو ایک منتخب اس صوبے کی حکومت پر اس قسم کے الزامات اور ایک جو اٹھارمی ترمیم کا طریقہ کار ہے ڈیولمنٹ کو اس سے ہٹ کر وفاق ڈائریکٹلی کچھ کریں تو یہ بھی تو جمہوریت کی اور اس سسٹم کی نفی نہیں ٹیک ہے مدسر صاحب تھوڑا سا میں ایک دو چیزوں کی وضاحت کر دوں جو بھی ماری ڈسکشن ہو رہی تھی اس میں جیسے میرے بھائی ہیں گبول انہوں نے یہ کہا کہ ایٹیچوڈ اور انٹینشن جو ہے اس کے بارے میں ان کو کنسرنز ہیں اعتراضات ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ کوئی سنجیدہ محول جو ہے وہ نہیں بن سکتا دیکھیں ایٹیچوڈ اور انٹینشن تو ایک بڑی انٹینجیبل سی چیز ہے اس کو کیسے ڈیفائن کریں اور کون ڈیفائن کرے گا اگر فار ایگزمپل آپ مجھے کہیں کہ آپ نادر گبول صاحب کا ایٹیچوڈ اور انٹینشن ڈیفائن کریں اور نادر گبول صاحب سے کہیں کہ وہ احمد جوات کا ایٹیچوڈ اور انٹینشن ڈیفائن کریں تو دیکھیں وہ تو ہم اپنے اپنے پرسپیکٹیف سے کریں گے تو یہ تو کوئی ایسی ٹینجیبل چیز نہیں ہے جس کو ہم جس کی اوپر ڈیبیٹ کریں گے کیسے اس کو مجھے اگر شک ہے تو وہ ہے یا دوسرے کو میرے پر شک ہے تو وہ ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے بالکل ہے لیکن وہ تو پھر دونوں کی پارٹسپیشن سے ہوگا لیکن اگر ایک پارٹی یہ کہے کہ مجھے اس پہ شک ہے اور اس پہ یقین ہے اور میں اس کے ساتھ اس پہ یقین نہیں کرتا تو وہ تو ایک نون سٹارٹر ہوگی نا بعد اس پہ تو پھر آپ آگے پراغرس نہیں کر سکتے احمد جواب صاحب میرا یہ خیال ہے کہ شاید پارٹیوں کی تو آپس میں شاید وہ انٹینشن سے زیادہ ان کو اس انٹینشن جی میں آ رہا ہوں کہ کوئی ایسی تیسری قبط آتی ہے چیزیں بدل جاتے ہیں جی دیکھیں اب پولنگ ڈے انوائرمنٹ کی انہوں نے بات کی نادیب بول نے بالکل انہوں نے جو کنسرنز اس کے اوپر اٹھائے ہیں یہ وہی کنسرنز ہیں کہ جو کہ ہم اپنے پچھلے پچاس ساٹھ سال کی سیاست میں اگر تمام الیکشنز کو اگر ہم دیکھیں ارسپیکٹیو کہ ان الیکشنز میں کینگز پارٹی جیتی دیکھیں یہ انوائرمنٹ تو پاکستان میں کوئیسچنبل رہی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور یہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ صرف اس وجہ سے پاکستان کے اندر جو ہے سیاسی عدم استحقام بھی پایا جاتا ہے یعنی نتیجہ یہ نکلا کنکلوجن یہ ہے کہ ہمیں اگر پاکستان کے اندر سیاست کو اگر درست کرنا ہے تو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ الیکشنز ہیں اب بدکسنتی سے ہماری دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو کہ یکے بعد دیگرے حکومت کرتی رہیں دوزار آٹھ سے لے کے اٹھارہ تک دس سال تک انہوں نے حکومت کی تو انہوں نے اس امپورٹنٹ ایسپیکٹ کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی ایک الیکشن اصلاحات کے حوالے سے دونوں بڑی پارٹیاں تھی ان کے پاس اسمبلی میں بھی مجورٹی تھی یہ سب کچھ تھا لیکن انہوں نے الیکشن اصلاحات کے حوالے سے نہ تو انہوں نے کبھی کوئی کنسرنز ظاہر کیا اور نہ ہی ان کو کوئی فکر تھی اور نہ ہی انہوں نے کوئی انیشیٹیو لیا تو اب پی ٹی آئی کی حکومت جب آتی ہے تو جو اس کو پانچ سال کا منڈیٹ ملا ہے وہ اپنے منڈیٹ کیتے ہیں اور اب ہم پروگرام میں بات کریں گے کہ بلوچستان کی حکومت بلوچستان کی اپوزیشن بلوچستان میں ہونے والے بجٹ کے دن کیا ہوا اس کو دس دن گزر چکے ہیں لیکن معاملات جون کے تون نظر آ رہے ہیں اپوزیشن نے احتجاج کیا اسمبلی ہال کو بند کر دیا دروازے بند کر دیئے گئے الٹی مٹلی پولیس پہنچی گیٹ گرائے گیا اس کے بعد مقدمات درج ہو گئے اپوزیشن کے خلاف اپوزیشن باقاعدہ طور پر خود تھانے پہنچ گئی لیکن معاملات جو ہیں وہ ابھی تک اسی طرح سے چل رہے ہیں وجوہات کیا ہیں اور یہ بنیادی معاملہ یہاں تک پہنچا اس نہج تک کیوں ہیں آج اس پر بھی بات کریں گے اپوزیشن کا حکومت کا موقف بھی لیں گے ہمارے ساتھ شہزادہ ذلفقار صاحب موجود ہیں بیرو چیف کوئٹہ ہیں بہت شکریہ شہزادہ ذلفقار صاحب آپ کے وقت کا شہزادہ صاحب معاملہ ہوا کیا یہ کوئی ایسے اچانک تو نہیں اٹھ کے گئے اور روڈ بند کر دیا گیٹ بند کر دیئے اس کے پیچھے کیا محرکات تھے اور کیا حکومت کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ تمام تر چیزیں ہونے والی ہیں کہ اپوزیشن اس نہج تک جا کے احتجاج کرے گی دیکھیں متصر صاحب اس سے پہلے بھی احتجاج ہوتا رہا ہے پہلے سال میں شاید حکومت نے اکومیڈیٹ کر دیا اور دوسرے سال جب بجٹ پیش کیا جا رہا تھا تو اس وقت احتجاج کیا اور وزیراعلا ہاؤس کے جو سڑک نکلتی ہے جس کو ریڈ زون کہتے ہیں ریڈ زون پر انہوں نے دھرنا دیا تھا نواب اسلم رحسانی جو ہے وہ اس وقت ان کو لیڈ کر رہے تھے سابق وزیراعلا اور وہاں سے حکومتی وفت آیا ان کا اپس میں پیچ اپ ہو گیا کہ ٹھیک ہے جو کچھ وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے اس سے کوئی بہتر آگئی جو کچھ وہ دینا چاہتے تھے وہ بھی اس سے اوپر آگئے غالباً کوئی تیرہ کروڑ کی سکیمات جو ہیں ان کی نشاندہی پر جو ہے ان کی اس پر انہوں نے کر دیا اس سال جب آیا تو اس سال کے پر اتجاج کرتے رہے وہ اور اس کے بعد انہوں نے حکومت کے شاید اپوزیشن کو ابھی احساس ہوگا کہ انہوں نے ایک کام کیا کہ ان کو ضرور دھرنا دینا چاہیے تھا لیکن گیٹس کو تالہ لگانا اور تالہ بندی کرنا کیونکہ جب آپ بھی ایک فورم ہے وہ سب کا مشترکہ فورم ہے اسی فورم پر جب آپ کسی کو جانے دینی دیں گے یہ روڈ تو نہیں ہے آپ نے بلوک کر دیا روڈ بلاک کرنا دیا گیا کہ غنڈا گردی ہو رہی ہے اور غنڈا گردی کو انہوں نے قبضہ کر لیا ہے اس کو اس کے بعد پولیس آئی پولیس کو بھی اتنا ہارش نہیں ہونا چاہیے تھا دوسری طرف کہ پولیس گیٹوں کو توڑ دیتے ہیں اگر پولیس پھلانکے آ جاتے وہ کتنے لوگ تھے وہ دس بیس پچیس تیس پچاس لوگ تھے پولیس والے ایک اچھی خاصی تعداد تھی وہ ان کو اوور پاور کر سکتے تھے اور آرام سے گیٹ کھلوا کر وزیراعلا اور تمام جو ٹریجری بینچز کے لوگوں ان کے لیے راستہ کھلوا سکتے تھے وہ بھی تھوڑا سارا زیادہ ہو گیا اس کے بعد پھر پوزیشن نے پھر ایک زیادتی کر دی کہ وہ پانی کی بوتلیں پھینکنا شروع کر دیا وزیراعلا پہ کوئی جوتا پھینکا گیا وزیراعلا پہ تو ظاہر ہے وہ پھر اچھی وہ نہیں ہے میرے شیال میں ایک پارلیمانی روایات قبالی روایات کے وہ جو ہے وہ نہیں ہے اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اپوزیشن نے جو کچھ ہم کرنے جا رہے ہیں ایسی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں جو کل ہمارے ساتھ بھی ہوگا دوسری طرف پھر ایک اور رییکشن آیا کہ کیسز درج ہو گئیں کیسز میں پھر ایک خاتون تھی جو بلکہ ہے شکیلہ ریسانی وہ بھی انہوں نے درج کر دیا اب انہوں نے یہ کیا کہ وہ جا کر سیدھا اسمبلی پہنچ گئے تھانے پہنچ گئے کہ ہمیں گرفتار کرو اب گورنمنٹ کے لئے مسئلہ آ گیا کہ وزیراعلا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سپیکر صاحب کی ایمہ پہ ہوا ہے سپیکر صاحب نے جو ہے کیونکہ ہاؤس کا تقدس پامال کیا تو لہٰذا یہ سپیکر صاحب نہیں کیا اب سپیکر صاحب ہی جو ہے واپس لیں گے تو یہ ختم ہوگا ایف آئی آر صحیح اب اس کے وزیر داخلہ جو ہے میر زیالو لانگو گئے ٹھیک ہوگا اچھا یہ اس پہ شہزادہ ذل فکار صاحب ہمارے ساتھ حکومتی ترجمان بھی موجود ہیں لیاقت شاوانی صاحب اور ہم نے رابطہ کیا اختر حسین لانگو صاحب سے بھی اپوزیشن ڈانمائے ہیں لیاقت شاوانی صاحب سے پہلے ایک بہتر نہیں تھا لیکن شاوانی صاحب اب جو معاملہ ہے وہ بہت آگے چلا گیا ہے تھانے میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سپیکر صاحب نے جو بھی معاملات احکامات دے دیئے وہ لیکن اس معاملے کو حل ہونا چاہیے نہ تو یہ پارلیمانی روایات ہیں وہ بھی ٹوٹ رہی ہیں قبائلی روایات ہیں وہ بھی ختم ہو رہی ہیں تو یہ اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے کیوں نہیں حل نکل پار رہا ہے دس دن ہو گئے ہیں معاملہ وہیں رکا ہوا ہے چیز جنہوں نے آلات بگاڑا ہے ال میں بھی وہی رکا ہو جائے ہیں بجٹ سے کبر جو ہے ترنا دیا گیا روڈ بلا کیے گئے کارکونوں کے آتوں میں پتر تمائے گئے شیشے توڑے گئے مریضوں کو روڈ جو ہے ابو کرنے نہیں دیا گیا اڈلس پیلیمنٹس کڑیم کیے گئے اور پھر بجٹ کا سیشن جس میں اپوزیشن کو شرکت کرنا چاہیے تھا ہمیشہ کی طرح اس پراسس سے دور رہے اور جیسے آپ نے خود فرمایا کہ رسل راج پولٹیکل ڈیموکرٹک نارمز ان کو وائلیٹ کیا جیسے سمجل کے عراقین ہیں اسی سمجل پر مدار بن ہوئے اس کے تقدس کو پامال کیا گیٹ پر تالے لگائے گئے اور اس کے باوجود بھی وزیراعہ بنستان جام کمال صاحب بارہا ان کے لئے میسیج کنوے کرتے رہے کہ وہ جو بجٹ پراسس ہے وہ اس کا عصہ بنے صحیح اب چونکہ ان کا انٹرس بجٹ بھی نہیں کہنے کے تو بجٹ جو پراسیڈنگز ہیں اس پہ پیسٹن ریس کر رہے ہیں لیکن عقائق کی یہ ہے کہ جیسے شہزادہ صاحب نے بھی فرمایا کہ وہ اپنے ایڈنٹیفیکیشن پہ سکیمات مانتے ہیں پرز مانتے ہیں اور پاس میں بھی جہاں جہاں کوئی پرو پبلک ایڈنٹیفیکیشن ہوا ہے اسے ہم نے کنسیلر کیا ہے اب بھی ہم کرتے لیکن یہ ہے کہ اگر عراقین اسمبلی آئیں گے ہی نہیں بجٹ پراسس کا حصہ ہی نہیں بنیں گے تو ایڈنٹیفائی وہ کیا کریں گے سجیسٹ کیا کریں گے پروز کیا کریں گے ایک سنجیدہ اپوزیشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بجٹ سیشن میں اپنا شیڈو بجٹ وہ پیش کریں میڈیا کے ساتھ اسے پبلک کریں ڈاکومنٹ پروڈیوز کر کے اسے تقسیل کریں اور اس کو دیکھتے میں اگر بہت سارے اس میں کوئی ایسے نقات اٹھے جس سے آوام کو فائدہ ہو سکتا تھا ہم اپنا بجٹ کا حصہ نہیں بناتے ہیں پھر گلا اور شکوا یہ ان کا عق بن جاتا تھا لیکن اس طوام کے باوجود ابھی بھی ہمارے چارٹ مختلف دنوں میں ان سے ملنے گئے ہیں اسے بزارشات کی ہیں لیکن کل سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مزاکرات کے رستے اور دروازے پر میں یہ اکتر حسین لانگو صاحب سے جان لیتے ہیں لانگو صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا آپ تھانے میں تو بیٹھے ہیں سر لیکن جو آپ کا کام اپوزیشن کا ہے وہ حکومت بھی آپ پر یہ الزام لگا رہی جناب وہ ایک تو بجٹ کا حصہ نہیں ہوئے بجٹ سے پہلے آپ نے بڑا ایک غیر پارلیمانی رویہ اپنایا کہ وہ بند کر دیا لانگو صاحب اب جب مزاکرات کے لیے بھی جا رہے ہیں آپ نہیں مان رہے ہیں تو کیا وجہ ہے پھر کیا طریقہ کار ہوگا کہ ان سارے معاملات کا کچھ ڈیڈ لاک ہو کچھ چیزیں ختم ہو سکیں لانگو صاحب بہت شکریہ عباسی صاحب پہلے تو ایک مس پرسپشن پہلایا گیا حکومتی پروپوڈنڈا اور ان کی حوالے سے میں کچھ چیزیں کلیر کرنا چاہوں گا تھوڑا صاحب کا ٹائم لوں گا اس کے لیے میں پیشی آپ سے معذرت کروں گا دیکھیں یہ اب لیاکت شاہوانی بول رہے ہیں یا شہزادہ صاحب بول رہے ہیں کہ مزاکرات دیکھیں ہم اس وقت تانے میں بیٹھیں گورنمنٹ نے ہمیں ملزم نامزد کر دیا ایف آئی آرام ہمارے خراب کٹوایا گیا ہے اب وزیر داخلہ صاحب کہتے ہیں کہ ایف آئی آرامنے نہیں کہا تھا لیکن تانے کا ایس ایچو کے آپ خود مورا آپ سمجھ دار لوگ ہیں کہ کسی تانے کے اتنا اس کو پاور کس نے دیا کہ وہ سترہ ایم پی ایز کے خلاف ایف آئی آر کا تھے ایک تو یہ خود اپنی جگہ کوئیشن مارک ہے کہ ایس ایچو کے اختیارات اتنے ہیں کہ وہ سارا معزز منتخب نمائندگان کو ایف آئی آر میں نام زد کرے دوسرا یہ ہے کہ سپیکر صاحب کی یہ کہہ رہے ہیں کہ سپیکر صاحب کی ایم پہ ہوا ہے سپیکر صاحب سے جس طرح انہوں نے لیٹر بجوا دیا بعد میں دو دن کے بعد جب ہم نے کرفتاری دی اس کے بعد سپیکر سے لیٹر بجوایا کیا اس سے پہلے ہم نے دکی سپیکر سے تین دفعہ سملی کے اندر ہم خود جا کے میلے ہمیں نظر آئے اس کے بعد ہم نے سپیکر صاحب سے ان پہ رابطہ کیا عمل کلماتی صاحب نے ان سے بات کی نواب اسلام رحسانی صاحب نے ان سے بات کی سپیکر نے کہا کہ مجھے کسی چیز کہہ رہے ہیں نہیں ہے نہ مجھے گورنمنٹ کی طرف سے کسی نے ذمہ داری دیا نہ کسی نے مجھ سے کھائے اور صبح دس بجے جب ہم اسمبلی کے اندر داخل ہوئے تو صبح دس بجے میں ایک چیز واضح کر دوں اس کے پروف بھی ہمارے پاس ڈاکومنٹری پروف موجود ہے ایک ایسے ایسے سپ کو انہوں نے اس آپریشن کی ذمہ داری دی اور صبح دس بجے وہ تمام اپنے تقریباً پندرہ سو دو ازار کے خریف پولیس والنکس ہمارے ساتھ ویڈیوز بھی ان کے موجود ہیں وہ ان کو اسمبلی کے اندر صبح نو بجے گسیڑ دی ہیں انہوں نے جب صبح دس بجے ہم اسمبلی میں انٹر ہو رہے تھے تو ہمارے ایم پی ایس کے ساتھ انتہائی بستمیزی سے پیش آئے آمد نواز بلوچ کا گریبان پکڑا گیا نواز بسلم کو دکھے دیئے گئے ہمیں دکھے دیئے گئے ہم زبردستی گوسے ہیں انہوں نے امارے پر دروازے بند کر دیئے گیٹ بند کی کہ جی آپ اپوزیشن کے لوگ نہیں جا سکتے ہیں سمدھی میں اور جس سس پی کو انہوں نے یہ ذمہ داری دیتی اس پوری آپریشن کی اس سس پی کے ہمارے پاس لیٹرز پڑھے ہوئے کہ ان کا اپنا ڈپارٹمنٹ لکھ جائے کہ ان صاحب کا جو ہے وہ ذینی مریض ہے ان کا علاج کروایا جائے لانگو سب یہ تو آپ اُلتا حکومت کے خلاف چارچیٹ دے رہے ہوں کریں آپ نے دروازے بند کی میں آپ کو اقائق میں اسی لیے میں نے کہا کہ حکومتی پروپگنڈے کو وہ اپنی جگہ جو کرنا چاہتے وہ ان کی ذمہ داری ہوں لیکن میرے پاس ڈاکومنٹری پروف موجود ہیں صحیح وہ لیٹرز تمام جو ان کے اپنے ڈپارٹمنٹ نے ان کے خلاف لکھے ان کے لئے لکھے کہ جو ذینی مریض ہیں ان کا باقی حلاج کروایا جائے وہ بھی ہم انشاءاللہ کریں لنگو سب اب حل دوسری دوسری بات میں آپ کو کہوں لیاقت چاہوانی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات نہیں کرتے یہ ہمارے پاس تانے آئے چار مرتبہ یہ ہمارے پاس آئے ہیں زیال آنگو صاحب آئے ہیں موبین خلجی صاحب آئے ہیں آریف اسنی صاحب آئے ہیں سلیم کونسو صاحب آئے ہیں اور آپ کے محمد خان لہری صاحب آئے ہیں عظیر خان اچکزی صاحب آئے ہیں ان سے ہم نے یہی بات کی کہ اس وقت ہم بیٹھے ہیں تانے میں باقی تمام چیزوں پہ بات چیپ تانے سے نکلنے کے بعد ہوگی تانے میں ساری دست یہ ہے کہ یا تو آپ ہماری گرفتاری ڈال دیں تاکہ ہم عدالتوں سے رجوع کریں اور اپنی بے گناہ ہی ثابت کر لیں صحیح یا اگر آپ سے غلطی ہوئی آپ وہ نہیں کرنا چاہیے آپ واپس لے لیں تو انہوں نے پھر سپیکر صاحب نے ان کو رولنگ بھی دی چیف سیکسی کو لیٹر بھی لکھا صحیح پرسو رات کو زیا لانگ اور حضر خان گوارام بکٹی صاحب اور آریف آسنی صاحب اور باقی کوئی چیز پانچے کے قریب وزراء تاہبان ان کے وہ آئے تھے اور ہمیں کہ آدھے گھنٹے میں ہم نوٹفیکشن دیں آرہے ہیں فائی آر کی بدلاوال کا یہ پرسو رات کی بات اسی پہ بات کر لیتے ہیں شاوانی صاحب سے بات کر لیتے ہیں میں شاوانی صاحب کا جواب لیں گے پھر بقت کی بھی کمی ہے تھوڑا سا آگے چلیں گے پھر اس کے حل کی بیان میں شہزادہ صاحب سے بھی بات کریں گے لیکن شاوانی صاحب یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے کہ جناب آپ لوگوں کی جانب سے وفت آ رہے ہیں ان کی جانب سے کچھ ڈیمانڈ چل رہی ہیں تو سر حل کی جانب تو حکومتوں نے جانا ہے سر کسی نے کسی جانب تو وہ حل تو نکالیں اس کے بعد پھر بجٹ کی باتیں ہیں اور سکیموں کی باتیں ہیں ایک افراد صاحب نے حکومتی موقف کی تائد میں بہت کچھ خود بتا دیا نمبر ایک کہ اسیلیز لاف چھار بجی درست بجی جو ہے پوزیشن آرکین وہاں کیا لینے کہتے کیا سفر بندی کرنے کہتے کس مئنے سے اور شہزادہ صاحب نے کہا کہ تیس چاریس آرکین وہاں موجود کے پوزیشن کو پنٹل کر سکتی وہ ویجوز آپ دیکھ لیں اس میں سیکٹروں جو آنسائیڈرز پولٹیکل ورکرز ان کی زمانتوں پر ان کو پہلی پلان کے تحت لائے گیا لازٹ جو سیشن کی بجٹ سے قدر اس میں اپوزیشن کے کیاں پہلے ہی کہا کہ اس دفعہ بجٹ ہونے ہی نہیں دیں گے ہم اون کا آدم بچائیں گے وہ ریکارڈ کی رہے ہیں تو یہ ساری اکمتی عملی اور بجٹ اچلاس میں کتابیں پاڑ کے اوراک اچھالنا یہ ہماری اپوزیشن کی تو روایت رہی ہے لیکن وزیراعلا حنوشتان جانرکرام کمال صاحب کے اگیز جوتہ اچھالنا یہ کونسی روایت کیا اس طرح کی روایت پروپوٹ کیا جا سکتا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ احتجاج تو ہوتا رہتا ہے پاکستان کی تاریخ میں آپ کو جی پتا ہے کہ کسی بجٹ اجلاس میں بجٹ کے روز گیٹ پہ تارے ڈال دیئے بجٹ اسمبلی اپوزیشن سب کا مجھترکہ اگرہ ہے اس پہ اپوزیشن کو یہ کس نے دیتیا کہ وہ گیٹ پہ تارے لگا ہے یہ تو اب پتہ نہیں ہماری پارلیمانی روایت لیاکت شاوانی صاحب بڑی بدل رہی ہے ہم قومی اسمبلی میں بھی بجٹ کی کاپیاں چلتی دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے پر اچھالنے کی اور ایسی غلیز گالیاں بھی دیکھ رہے ہیں تو دونوں جانب سے جو شاید اس سے پہلے شاید نہ دیکھی ہوں بہت سارے لوگوں نے دیکھی ہوں لیکن ہم نے تو کم از کم جو ہے وہ اٹھاسی نوے کی اسمبلی کے بعد میں اس طرح کے حالات نہیں دیکھ میں شہزادہ ذلفقار صاحب سے ایک چیز جان لیں شہزادہ ذلفقار صاحب یہاں اب آپ کو لگتا ہے کہ معاملات کسی پیچ اپ کی جانب جائیں گے یا پھر وہ سکیمز کی بات وہ الگ سے بجٹ سے کچھ چیزیں ہوں گی کچھ سیٹلمنٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا ابھی دونوں جانب سے غصہ غصہ شل رہا ہے آپ کا ترجیہ کیا کہتا ہے دیکھیں ڈیموکریسی میں غصہ غصہ کچھ نہیں ہوتا کوشش یہ ہونی چاہیے آپ نے میں وہ بات کو اس طرف لا رہا تھا تو وہ بات میری عادی رہ گئی تو اختر حسین لانگو صاحب نے جو ہے میرا نام لیا کہ میں جو مذاکرات کی بات کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت مذاکرات اپوزیشن کرنے کے لیے تیار ہے اور یہ میرے خیال میں پہلے مقدمہ کرنا نہیں چاہیے تھا میرے نکتے نظر سے اگر آپ نے کر لیا تو اب اس کو پھر آگے جانا چاہیے ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ کسی کی انا کا مسئلہ نہیں ہے دل بڑا کر کر ڈیموکریسی کے لیے دونوں طرف سے دل بڑا کرنا چاہیے وزیرالہ صاحب اپنے ٹیم کو بجوا دیں وہ کیس وڈرہ باد میں بھی کرنا ہے ابھی کر دیں اور ان کے ساتھ ان کو انگیج کر دیں ان سے بات کر لیں ان کو نہ دیں سکیمات نہ دیں لیکن کم از کم ان کو انگیج کریں اور جو باتیں میں بھی اس بات پر بلکل وہ کرتا ہوں کہ جوتا چلانا پانی کی بوتلیں پھینکنا یہ ہمارے قبائلی معاشرے میں بلکل روایات نہیں ہیں آج میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر یہ کوئی آج کوئی سردار اور نواب ہوتا کوئی بات پانی کی بوتلیں چلتی اور پھر دوسرا یہ ہے کہ وزیراعلا جو ہے جام کمال سے اختلاف ہو سکتا ہے وزارت عالی سے تو نہیں ہو سکتا نا لیکن ہم اپنا پروٹیس ضرور کریں ہوٹنگ کریں وہاں جا کے کرتے لیکن میرے خیال میں اور دل بڑا کرنا چاہیے سمہ داری بھی دون جانب سے دل بڑا ہونا چاہیے اور چیزوں کو آگے بڑھنا چاہیے گذر گئے تو یہ معاملات وہیں شاید رکے ہوئے بہت شکریہ لیاقت شاوانی صاحب آپ کا شہزاد عزل فکار صاحب آپ کو بہت شکریہ اور پروگرام سے مدرسر اقبال کو اجازت دیجئے اپنا خیال لکھئے گا کل پھر آزر ہوں گے اللہ حافظ